سلام نمستے سسریہ کال خوش شامدین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہری ایسے ہوں گے ویوز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2019 میں جو یو ایس کی ڈنکی لوگ لگائیں گے 2019 میں ایجنٹ جو راستہ اپنائیں گے 2019 میں انڈین کے پاسورٹ کی رینکنگ دیکھ کر پاکستانی پاسورٹ رینکنگ دیکھ کر تو یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 2019 میں امریکہ نے اپنا جو اسائلم سسٹم ہے کیا اس میں کوئی چینجنگ کی ہے کہ یہاں وہ ہی چینجنگ ہے 2019 میں تھی 2018 میں تھی وہ 2019 میں چلیں گی تو یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے اگر آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو لالکل کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کر دیجئے پریس کر دیجئے اور ساتھی بیل کے نوٹفکیشن کو بھی آن کر دیجئے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے ہر نئی انفرمیشن ہر نئی ویزا پالسی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں ڈیلی بیسز پر ویکلی بیسز پر تو میرے چینل کو ویزٹ کر دیجئے جو لوگ پرانے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرا چینل سسکرائب کیا ہوا ہے جنہوں نے نہیں سسکرائب کیا ہوا ان سے کوزاری شاہ کے ضرور سسکرائب کر لیجئے اور میری معلومات ویڈیو کو ضرور حاصل کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو جی تو ویوز 2019 میں کچھ پاسورٹ کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے جس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جا کر پاکستان کے لئے مفت ممالک یہ جو ویڈیو اس کا لنک آپ کو اوپر آئیکن کے بٹن پہ دکھائی دیا جائے گا وہاں پر بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو انڈین پاسورٹ کے اوپر میں ہے انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ انڈین پاسورٹ کے اوپر ہوگی وہ میں بناؤں گا تو پاکستان انڈین پاسورٹ کے اوپر انڈین پاسورٹ کے اوپر اکواڈور کا ویزا اور اکسلواڈور کا ویزا فری ہے یا ای ویزا ہے یا ویزا آن آرائیول ہے ایک وارڈور کا اور یہ ایک سیل وارڈور کا پاکستانیوں کے پاس جو آپشن ہے وہ ہے زنداز اینٹی بیگو کے بارے میں اس پہ میں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہویا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ڈسکریپشن میں لنک مل جائے گا آپ کو تو ہیٹی دونوں ملکوں کو دیتا ہے انڈین پاکستان کو جمعیکہ پاکستان انڈین کو دیتا ہے صرف تو یہ انڈین پاسکورٹ کے لئے کافی زیادہ آسان ہے لیکن پاکستانی پاسکورٹ کے لئے بہت زیادہ مشکل کیونکہ اس راستے پر آپ کو اگر آپ برازر کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کافی زیادہ مشکل ہے کولمبیا کا پنامہ کا کنٹری میں سے کسی کا بھی ویزا پاکستانیوں کے لئے اپلائی کرنا کافی زیادہ مشکل ہے بولیویا کا ویزا انڈیا کے لئے ویزا آن رائیول ہے یا ای ویزا ہے آئی ٹھنک تو پاکستانیوں کے لئے اس نے ویزا تو رکھا ہوا ہے فری لیکن ویزا ریکوائیڈ ہے انہوں نے پاکستانیوں کو سی کٹیگری میں رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو اس کا ویزا ضروری ہے لازمی ہے تو 2019 میں جو یو ایس گورنمنٹ ہے جو ٹرمپ نے جو فیصلی کی ہیں امیگریشن کے لئے پہلی تو بات اس نے یہ ہے کہ اس نے دگنی بارڈر فورس کردی ہے یعنی کہ بھرادی ہے بارڈر فورس یو ایس بارڈر کے اوپر تو کافی زیادہ لوگ کیلیفورنیا کے طرف جاتے تھے ایریزونہ کے طرف جاتے تھے نیو میکسیکو کے طرف جاتے تھے ٹیکسز کے طرف جاتے تھے تو اس نے کافی زیادہ جو ہے نا وہ یہ جو اپنی بارڈر پولیس ہے اس کو کافی زیادہ امپروو کر دیا ہے تو وہ اب جب بھی کوئی آدمی پکرتے ہیں اس کو یہاں تو دوبارہ میکسیکو واپس بھیجیتے ہیں اگر آپ کی قسمت اچھی ہے تو آپ کو لیں گے تو یہ بہت ہی ایک مشکل حالات کر دی ہیں جو لوگ illegal جانا چاہتے ہیں ان کے لیے حالات تو پہلے بھی بہت زیادہ مشکل تھے جیسے پنامہ کے جنگل کوسٹا ریکہ نکارا گوہ کولمبیا گواتیمالا میکسیکو دس بارڈرز پار کرنے کے بعد جو ہیں پاکستانی انڈین لوگ پنجابی بائی ہمارے وہ یو ایس پہنچتے ہیں برازیر کولمبیا پنامہ کوسٹا ریکہ نکارا گوہ ہنڈارس گواتیمالا یا ایک سلوڈور تو پھر میکسیکو تو میکسیکو سے پھر جو ہے نا لوگ یو ایس چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں اسے پورا کر لیں بیک سٹیٹمنٹ کو پراپر کریں تب جا کے ویزا پلائی کریں تو میں تو آپ سے سنگز جہیں گزارش کروں گا کہ پلیز اس طرح کے illegal راستے سے مت جائیں بہت ہی زیادہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ای ہوپ آپ کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے نیچے کمنٹس بوکس میں ضرور لکھیں اور سسکرائب چینل ضرور کیجئے ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے بان